چلو پھر سے ایک بار دوہرہ دیتا ہوں جو کل کی چیزیں تھی جسے کی پوری طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے ہمارے سلیبس میں یونٹ نمبر جو چھے جس میں پولٹی اور ایکانومکس دونوں دیئے ہیں تو سمیدھان جو ہے سمیدھان کے بارے میں ہم نے یہ جان لیا تھا کہ کسی بھی دیش کا سب سے بڑا قانون ہوتا ہے سپریم لوگ نیشن ہوتا ہے تو یہ سمیدھان ہمارا جو ہے ایک دن میں نہیں بنا اس کو بنانے میں کافی سمیہ لگا دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن تو لگی گئے تھے لیکن اس کے پہلے بھی سمیدھان اچانک سے دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن میں نہیں بنا انگریجوں کا شاسن تھا ان کے شاسن سے کچھ چیزیں سیکھی الگ الگ دیشوں سے ہم نے کچھ چیزیں سمجھی پلس ہماری کچھ مانگیں تھی ہماری کچھ ضرورتیں تھی ان سب کو تیار کر کے یہ سمیدھان جو ہے بہت بنایا گیا تو سمیدھان کا وکاس ڈیولپمنٹ آب کانسٹیٹیوشن کو ہم ریگولیٹنگ ایکٹ سے سمجھتے ہیں ریگولیٹنگ ایکٹ 1773 میں آیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی جو بیاپار کرنے آئی تھی اس کمپنی پر نینترن استحاپت کرنے کے لیے جو بریٹس سنسد کوشس کر رہی تھی جو کانون بنا رہی تھی وہی آگے چل کر کے کچھ کسی نہ کسی پریورتت روپ میں ہمارے سامنے سمیدھان کے روپ میں سامنے آ جاتے تو ریگولیٹنگ ایکٹ کے جو پرمک پرابدان تھے وہ پرابدان کیا تھے کہ بنگال کا جو گورنر ہوتا تھا اب وہ بنگال کے گورنر کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے انگریجی کشیتر کا گورنر جنرل بن جائے گا یعنی دوسرے شبدوں میں ہم اس کو بولیں گے کہ بمبئی اور مدراز جو پریسیڈنسیاں تھیں وہ اس کے انڈر میں آ جاتی اس کا سیدھا سارت یہ نکال جاتا ہے یہ ہو گیا یہ قانون ایک طریقے سے جو پرائیویٹ کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے اوپر کنٹرولنگ کر رہی ہے تو یہ سنسدیہ نیمترن کی شروعات ہے چونکہ بٹے سرکار یہ نیم بنا کے چل رہی ہے اس لیے اس کو ایسا مان لیتے ہیں سترہ سو چوتر میں ایک یہاں پر عدالت کھولی گئی جو اس سمیے کا سب سے بڑی عدالت تھی اس لیے اس سمیے کا سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں اس کو اس میں سیبل ماملوں کی بھی سنوائی ہوتی تھی کرمینل ماملوں کی بھی سنوائی ہوگی اس میں نیوی سمبندی دھارمک سمبندی ان سب ماملوں کی سنوائی کی جا سکتی تھی تو یہ سترہ سو تیہتر کی پرمک باتیں تھی کمپنی کے عدیکاری اپنا نیجی بیعاپار یا کوئی بھی گفٹ نہیں لے سکتے تھے ان سب چیزوں پر روک لگا دی جاتی ہے یہ ریگولیٹنگ ایکٹ سترہ سو تیہتر کا آ جاتا ہے کلیر ہے یہ تو یہ جو ایکٹ تھا یہ ایکٹ ایک گوپنی سمیتی بنائی گئی تھی سترہ سو باہتر میں بٹیس سرکار کے دوارہ اس نے اس بات کی سپارش کی تھی اور اس کی سپارش پر اس ریگولیٹنگ ایکٹ کو پاس کر کے لاغو کر دیا گیا تھا تو وہ سپارش جو تھی وہ ہمیں سمجھ میں آگئے ٹھیک تو اس ایکٹ کے دوارہ بنگال کا گورنر کیا ہو گیا بنگال کا گورنر جندل ہو جاتا ہے نیکسٹ اب آتا ہے کہ بنگال کا گورنر جندل بنا تو کون تھا وہ بیقتی تو نام یہاں پر نوٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو وارن ہیسٹنگز یہ بنگال کے پہلے گورنر جندل بن جاتے ہیں اور فلپ پرانسس جو تھے وہ اس کی کاؤنس میں کاؤنسل میں میمبر بنائے گئے تھے ہائی کورٹ بنایا جس میں چار جج ہوتے تھے اور وہ جج یہاں پر الگ الگ میٹر تھے وہ ہم دیکھ چکے ہیں اب کچھ دن بعد سترہ سو تیہتر کے ایکٹ کے بعد جو تھا ایک نیا ایکٹ آتا ہے جسے ہم پٹس انڈیا ایکٹ سیونٹین ایٹی پور کے نام سے جانتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پورا کام کاج دیکھنے کے لیے تھا بورڈ آف ڈائریکٹر چوبیس صدسیہ اس چوبیس صدسیہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے اوپر کنٹرول اسطح پت کرنے کے لیے بنایا گیا بورڈ آف کنٹرول تو یہ یہ یاد رکھنا کبھی پوچھ لیں کہ بورڈ آف کنٹرول یا کوٹ آف کنٹرول کب بنا تو یہ سیونٹین ایٹی پور کے ایکٹ کے دوارہ بنا اس بورڈ آف کنٹرول کے میمبر کس کے دوارہ نفت ہوتے تھے بریٹس سمرات کے دوارہ اور کس کے پرتی اتردائی تھے بریٹس سنسط کے لیے اور یہ بورڈ آف ڈائکٹر کے میمبر کس کے دوارہ نمتے تھے کمیسٹ انڈیا کمپنی کے پیسہ لگانے والے انویسٹر دو سترہ لوگ ان کے پرتی تھے اب یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں جو گورنر جنرل جو پوسٹ بنی ہوئی ہے نا بنگال کا تو اس کی کاؤنسل میں میمبر بڑھا دیے جاتے ہیں ایک پرکار سے پلے فرانسل تھے پھر اور صدس ہو جاتے ہیں چار سے گھٹا کر کے تین کر دیا گیا یعنی ممبئی اور یہ جو مدراس تھا بانگال کے گورنر جنرل کے انڈر میں کام کریں گے آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بورڈ آف کنٹرول آف پور میمبرز واج اسٹیبلیس بائی پیٹس انڈیا ایکٹ سیونٹین ایٹی پور اور یہاں پر جو کاؤنسل آف میمبر تھے بانگال کے گورنر جنرل ان کی سنکھیا پہلے چار ہوا کرتی تھی ریڈیوز کر کے تین کر دی جاتی ہے ٹھیک نیکسٹ اب آتا ہے سترہ سو چیاسی کا عدنیم سیونٹین ایٹی سکس کا دی گورنر جنرل گورنر جنرل یہاں بھارت کا نہیں ہے یہاں جب بھی ہم پڑھیں گے تو ابھی ہم فلال اس کو بانگال کا گورنر جنرل پڑھیں گے اسے چیپ کمانڈر کی شکتیاں بھی دے دیتے ہیں یعنی مکھے سینہ پتی کی شکتیاں بھی دے دی جاتی ہیں گورنر جنرل کو بیٹو پاور بھی مل گیا کہ کسی بشیش پرستیتی میں اس کی جو کاؤنسل اس کو سلاہ دیتی ہے تو اس سلاہ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے ریجیکٹ کرنے کو ہم بیٹو کہتے ہیں تو بیٹو کرنے کا ایک عدکار بھی یہاں پر سیونٹین ایٹی پور کے ایکٹ کے دوارہ مل گیا اب آئیں گے چارٹر عدنیم چار چارٹر عدنیم تھے بیس بھی سال کے انترال پر آتے ہیں پہلا آتا ہے سیونٹین نائنٹی تری سیونٹین نائنٹی تری کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ سبھی پرکار کے جو بھی قانون ہیں ان قانون کا انٹرپرٹیشن کمپنی یہاں بیاپار کر رہی تھی بریٹین سے آنے والی ایک ماتر کمپنی تھی دوسری کوئی کمپنی نہیں آ سکتی اس بات کا لائسنس سرکار نے دیا تھا اس کا جو کام ہے وہ بیس سال کے لیے اور بڑھا دیتے ہیں یعنی بیس سال تک ان کی مونوپولی چلتی رہے گی گورنر جنرل کو ویٹو پاور تھا ویٹو پاور آگے بھی ملتا رہے گا مدراز اور بمبئی کی پرسیڈنسیوں پر گورنر کتنے پاور رکھتا ہے کون کون سے سیکسن میں وہ ہے اپنا آرڈر چلائے گا وہ بھی یہاں پر کلیر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سیونٹین نائنٹی تھری کا ایکٹ کہتا ہے کہ سول رائٹ آف کمپنی آبار ٹریڈ میٹرز انکریز پار ٹوینٹی یئرز یعنی بیس سال تک ایکسٹینڈ کر دیا سیلڈی جو ملتی تھی بورڈ آف کنٹرول کے میمبر کو وہ اب کہاں سے دی جائے گی بھارتی پنٹ سے دی جانے لگی بیس سال کمپلیٹ ہوئے یئر آگے اٹھارہ سو تیرہ تو دوسرا چارٹر ادنیم آیا اٹھارہ سو تیرہ اور اس چارٹر کے دوارہ جو کام کیا گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو بھارت کے ساتھ بھیاپاری کے ایک آدھیکار تھا وہ بند کر دیا جاتا ہے بٹ کنتو پرنتو کے ساتھ یعنی کی چین کے ساتھ بھیاپار ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کرے گی اور چائے کا جتنا بھی بھیاپار ہوگا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کرے گی دوسری کوئی کمپنی نہیں کرے گی لیکن برٹین سے اب اور لٹیرے آ سکتے ہیں ہمیں لوٹنے کے لئے کیونکہ انہوں نے ایک آدھیکار ہٹانے کا عرض یہی ہے دوسرے کو تو گزنے نہیں دیں گے ہمیں تو بینیفٹ دینے نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہو کہ اس ادنیم کے دوارہ انگریجوں کو بھارت میں کھلی لوٹ کرنے کی چھوٹ بطارت ہو جاتی ہے پہلی بار اس ایکٹ کے دوارہ دکھانے کے لئے پرابدان کیا جاتا ہے کہ شکشہ پر انگریج ایک لاکھ روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ نکم میں انگریج انہوں نے اس شکشہ پر ایک لاکھ روپے خرچ کرنے کے استان پر اس پنڈ کو اُلجا دیا کہ اندی میڈیم پر خرچ کریں یا انگلیج میڈیم پر اس لئے بیوہار میں یہ پیسہ کبھی خرچ نہیں ہوا ایشائی دھرم پرچارک جو یہاں اپنے دھرم کے پرچار کیلئے آنا چاہتے تھے ان کا دواب تھا ان کے دواب کو مان کر انہیں یہاں پر اپنے دھرم پرچار کی بھی انومتی دے دی جاتی ہے ریوینیو سمبندت کچھ نیمیم بنایا جاتے ہیں تو جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں مونو پولی تھی یا سول رائٹ تھے وہ اس 1813 کے ایکٹ کے دوارہ روک دیئے گئے بی ایسی میں اس پر ایک کوششن آ چکا ہے اور جس میں یہ لکھا تھا ہندی اور انگلیس میں الگ الگ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا چائے اور چین کے ساتھ بیعہ پار پر بس اس میں ایسا لکھ گیا تھا کہ چائے اور چینی کے بیعہ پار پر رو نہیں لگائی گئے چینی شب دو گیا تھا چین کی جگہ ہے تو وہ اس کا کھامیاجہ پڑھنے لکھنے والے سٹوڈنٹ کو ملا تو only right for trade with China and tea was permitted اور باقی سارے کے سارے روک دیئے اور ایک لاگ روپی کا جو فنڈ تھا ایڈیوکیسن کے لیے وہ پروائٹ کیا لیکن دیا نہیں اب آتے ہیں پھر بیس سال کمپیٹ کرتے ہیں اٹھارہ سو تیتیس کا ایکٹ آ جاتا ہے اٹھارہ سو تیتیس کے ایکٹ کے دوارہ کیا کیا جاتا ہے ہیسٹ انڈیا کمپنی کا چائے اور چین کا بیعہ پار بھی روک دیتے ہیں یعنی اب وہ یہاں پر بھی کمپیٹیسن ہو گیا کہ انگریجی کمپنیاں اور آ سکتی ہیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں اب سمیدان نرمان سممندی چیزیں شروع ہوتی ہیں مہتپون پریورتن جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ابھی بھارت میں سب سے بڑی پوسٹ بنگال کا گورنر جنڈل تھا اس نام کو بدل کر بھارت کا گورنر جنڈل کر دیا اور یہ سب کام کس کے سمیے ہوئے ویلیم وینٹک کے سمیے ہوئے تو بیلیم وینٹک بھارت کا پہلا گورنر جنڈل اور بنگال کا انتین گورنر جنڈل تھا گورنر جنڈل کو بھارت کے گورنر جنڈل کو شینک شکتیاں بھی دی گئیں ناغرک شکتیاں بھی دی گئیں یعنی ساری شکتیاں اسی کو دی دی گئیں تو اسے کہتے ہیں سنینٹلائیجیسن اوپ ایڈمیسٹیسن یعنی پرشاشن کا ہو گیا کیندری اگرہ ستہ ایک ہی بیکتی کے ہاتھ میں سوپ دی جاتی ہے اب بھارت بیوین مالتہ اور بیوین سنسکرتیوں مالا دیس ہے اس لیے کیا کرتے ہیں کہ یہاں ان کے لیے الگ الگ کانون بنائے جائیں گے تو ویدھی آیوک کی استحابنہ جو ہے وہ بھی اسی ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے ایک بیلیم وینٹک تھوڑا لیبرل کہہ سکتے ہو تو اس نے کیا کیا کہ نوکریوں میں جو بھیدواو کرتے تھے گورے اور کالے کا نسل کو لے کر جاتی کو لے کر تو اس بھیدواو کے آدار پر اس نے نوکری دینے پر مطلب سب کے ساتھ سمانتہ کا بیوار کیا اس نے بول دیا کہ میرٹ کے ویس پر یوگتہ کے بل پر پدھے ملیں گے یہ صرف تھیوری میں رہا ٹرکٹیکلی نہیں ہوا نیکسٹ اٹھارہ سو تیتیس کے چارٹر ہو گیا تو ٹریٹ پور ٹی اینڈ چائنہ یہ ویڈڈول کر لیتے ہیں گورنر جنرل آف بینگول چینج ٹو گورنر جنرل آف انڈیا ویلیم وینٹک ہو جاتا ہے پاور آف لیو میکنگ آف بومبی اینڈ مدراز واج آلسو ویڈڈرون یہاں پر ایک نوٹ لگا کے ہندی والے نوٹس میں لکھ لینا کہ بمبی اور مدراز پریسیڈنسی کی کانون بنانے کی شکتی بھی سمارت کر دی گئی کانون بنانے کی شکتی اٹھارہ سو تیتیس کے ایکٹ کے دوارہ سباب کر دی جاتی ہے ٹھیک اور یہ بول دیا تھا کہ اینی پوسٹ تو بی اللیگل ویچ واج اپوائنٹڈ ہون دا بیسس اپ ریلیجن کلر ورث پلیس اور ہریڈیٹری لیکن یہ سب دکھاوا تھا لاو کمیشن بنا دیا جاتا ہے جو بھارتی کانونوں کو انٹرپریٹ کرے گا ٹھیک داس پرتھا جو تھی اسے یہاں پر یا داسوں کا جو بیعپار ہوتا تھا اسے گیر کانونی گوشت کر دیا گیا لیکھ لو داسوں کا بیعپار اس ایکٹ کے دوارہ اللیگل یا گیر کانونی گوشت کر دیا گیا اٹھارہ سو تیتیس کا چارٹر ایکٹ بیس سال کمپلیٹ ہوئے اٹھارہ سو تریپن میں پہنچتے ہیں یہاں جو پریورتن کیے گئے کہ جو گورنر جنرل ہے بھارت کا تو یہاں جو لاؤ سمبندی کارے ہوتے ہیں ویدھائی کارے جو رہتے ہیں اس کے لیے چھے وشیج صدر سے جوڑے جاتے ہیں اوپن کمپٹیسن کی بات کی گئی مہکالے سمیتی نے اپنی ریپورٹ دی تھی کہ یہاں لوگ شیبہ میں بھرتی کے لیے کیا کیا جائے کھلی پرتیوگی پریقشاوں کا آئیوجن کیا جائے تو کھلی پرتیوگی پریقشاوں کا آئیوجن کرنے کے لیے انہوں نے بولا کہ اب ہم ان کو کھلی پرتیوگتہ کے دوارہ بھرتی کریں گے پہلی بار کارے پالے کا اور ویدھائی کا ہمیں مہلاؤں کے لیے بھی یہاں باتیں کی جاتی ہیں ٹھیک الگ سے پرتک ویدان پریشت بنا دی کیندر کے لیے تو یہ سب کام ہو جاتے ہیں اٹھارہ سو تریپن یعنی اب یہ کانون یہ بتاتا ہے کہ اسٹ انڈیا کمپنی کو جو بیس بیس سال کا پیریڈ مل جاتا تھا وہ سماپت ہو گیا ہی اب دوسری کمپنیوں کو سارے ادھکار مل جاتے ہیں یہ کوئیشن آ چکا ہے لکھ لینا اس میں کہ اٹھارہ سو تریپن کے چارٹر ادنیم کے دوارہ بنگال میں پہلی بار لیٹیننٹ گورنر یا لیوٹیننٹ گورنر کی نفتی کی جاتی ہے کیونکہ بنگال ابھی بھی بڑی پریسیڈنسی ہے تو اس لیے ایک وقتی کے دوارہ سمالنا مشکل ہو گیا تھا تو لیوٹیننٹ گورنر جو پد ہے وہ جنڈیٹ کیا جاتا ہے اٹھارہ سو تریپن کے ایکٹ کے دوارہ یہ جتنا بھی ویکاس تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر ہوا تھا اب آگے کیا ہوگا اب آگے ہوگا بریٹس شاشن کے دین کیونکہ اٹھارہ سو سبتابن میں ہو گئی کرانتی بھارت کا پہلا شوتانترتہ سنگرام اور وہ کرانتی کیوں ہوئی کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی نیتیوں سے پورا دیش پریسانتہ ساماجک راجنیتک آرثک سانسکرتک دھار میں کسی بھی اسطر پر چلے جاؤ نراشہ تھی آکروش تھا تو وہ کرانتی ہوئی کرانتی ہوئی تو انگریجوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے شاشن کو ریپلیس کیا اور ڈائریکٹ خود شاشن کرنے لگے تو اب جو کانون آئیں گے ان کو ہم کیا بولیں گے کہ بریٹریش شاشن کے اندر ہونے والا پونسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تو اب کیا ہوتا ہے اٹھارہ سو بھارت کا آگے اس کا نام بدل کر کر دیں گے وائش رائے ٹھیک ہے نا یہ سارے کے سارے جو پریورت ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں بریٹس کراؤن کے شاشن کی سروعات ہوئی یا بریٹس تاج کے شاشن کی سروعات ہوئی یہ تاج شبد کراؤن شبد کیوں جوڑتے ہیں ہم کیا راج بطلب کیا ہوا تاج شروعات ہوئی کیونکہ بریٹین کا پرمک وہاں کا راج یا رانی ہوتے ہیں جو تاج پہنتے ہیں وہ بھی اب بھارت کا سیدھا ان کے اوپر نیانترن ہو گیا نا اس لیے اس کو ایسا بولتے ہیں کہ بریٹس کراؤن یا تاج شاشن کی شروعات ہوئی گورنر جنرل آف انڈیا کو نیا نام دے دیا جاتا ہے یہ کام یعنی کرانتی ہوئی تھی کیننگ بھارت کا گورنر جنرل تھا یہی بیٹی کمپنی کے دوارہ نیوکت انتیم گورنر جنرل بھارت کا تھا اور یہی بیٹس شاشن کے انترگت نیوکت پہلا بیٹس رائے تھا یہ کیا کرے گا یہ بھارت کا پرمک ہے یہاں کے سمبند میں ساری ریپورٹ جو ہے بریٹین کو بھیجے گا اب یہ بیٹی بھارت میں رہے گا کون وائس رائے ریپورٹ کس کو کرے گا بریٹین کو کرے گا بریٹین میں بھی کسی ایک بیٹی کو جمعہداری دی جاتی ہے بھارت کے معاملوں کو دیکھے گا تو وہاں ایک نیا پد بنا دیا جاتا ہے اس پد کا نام ہے بھارت کا راج سچپ ٹھیک ہے نا تو بھارت کا جو راج سچپ نام پد ہے وہ یہاں بنا دیا گیا ٹھیک اب بھارت کا راج سچپ بن جاتا ہے نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ راج سچپ کسے بنائیں گے تو برٹین کا جو بھی کیونیٹ رنگ کا منسٹر رہے گا منتلیوں کے بیچ کاریواروں کا بٹوارہ کیا جاتا ہے کہ اس کا منترالہ کیا ہو گیا کہ آپ بھارت کے میٹروں کو دیکھو گے تو یہ برٹیس کیونیٹ کا میمبر تھا برٹیس کیونیٹ پندرہ اور یہ پندرہ میمبر کیا کریں گے ان کو ہم بولیں بھارتی پریشت یا انڈین کاؤنسل جو بھارت سچپ جو ہے اس کی سائتہ کریں گے تو اسے ہم بھارتی پریشت بولیں گے پوچھا جائے کتنے میمبر تھے پندرہ تھے یہ سب کرانتی کے بعد ہونے والے پریورت تھے کوٹ آف کنٹرول بنایا تھا سترہ سو چورہ سی میں اس کوئی جرورت اب نہیں پڑے گی کیونکہ وہ نگرانی کرتا تھا آئیسٹ انڈیا کمپنی کے وارڈ کی جب اس انڈیا کمپنی کا اپنے احساس نہیں چھین دیا تو وارڈ کی نگرانی کرنے والوں کا آپ کام سم تو کوٹ آف ڈاریکٹر یا کوٹ آف کنٹرول جو تھے وہ ہٹا دیئے گئے کلیر ہے یہ بات تو انڈ آف کمپنی رول انڈ اسٹارٹنگ آف بریٹس کراؤن بورڈ آف کنٹرول وہ ریپلیس ہو جاتا ہے سیکریٹری آف سٹیٹ پور انڈیا اور پندرہ صدر سے بنا دیئے گئے جنہیں ہم انڈین کاؤنسل نام دیتے تھے کس کس ہمیں یہ ہوا تھا کیننگ تھا جو گورنر جنڈل آف انڈیا آپ کیا کہلائے گا یہ چینج آ جاتے اٹھارہ سو اٹھابن میں بڑے پریورتنوں کے بعد پھر محسوس ہوا کہ کچھ اور ضرورت ہے اس میں بدلاؤ کی تو چھوٹے چھوٹے ایکٹ اور آتے رہتے ہیں جیسے اٹھارہ سو اکسٹ کا ادنیم آتا ہے اس ادنیم کے دورہ وائسرائے کو اور زیادہ شکتیاں دی گئیں وائسرائے کینڈرے میں گورنر پرانتوں میں کام کریں گے تو گورنر اس کے عدیقاروں میں بھی دوسری بات یہاں پورٹ فولیو سسٹم کی شروعات کر دیتے ہیں اب یہ پورٹ فولیو سسٹم کیا ہوتا ہے اسے بیبھاگی پرانالی کہتے ہیں کہ دپارٹمنٹ کے روپے بٹوارہ کر دینا کیننگ نے اس کی شروعات کی ہوئی تھی وائسرائے کو عدیادیش آرڈیننس جاری کرنے کا عدیقار بھی مل جاتا ہے اور کرانتی ہو چکی تھی ایسا گیا ان صدقشیوں کو گیر سرکاری صدقشی کے روپ میں جانے گے کلیر ہے یہ بات ٹھیک یہ ہو گیا چل یہ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے انڈین کانسل ایکٹ ہو گیا یعنی یہاں پر پانچ میمبر جو لو سے یہ سب نہیں پوچھا جائے گا تو یہ پورٹ فولیو سسٹم ہوا اب آتے ہیں اٹھارہ سو باندوے کا ایک چھوٹا سا ایکٹ اور ہے اس ایکٹ میں بائسرائی کی جو کارکارنی تھی اس کارکارنی میں اترک صدقشیوں کی نفتی کا پرابدان تو دس کم سے کم اور زیادہ سہزہ سولہ صدقش ہو سکتے تھے اب آتے ہیں انیس سو نو کے ادنیم پر اس سے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں انیس سو نو کا ادنیم اس ایکٹ کو ہم دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں اور وہ نام کیا ہے وہ نام ہے اسے مورلے منٹو ریفارمز کہا جاتا ہے مورلے منٹو صداروں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ منٹو ہے بھارت کا اس سمیے کا وائسرائے اور مورلے کون ہے یہ ہیں بھارت کے راج سچے دونوں کے دوار عام مل جل کر یہ یوجنہ بنائی گئی اس لیے ہم مورلے منٹو ریفارمز کہتے ہیں اس کی دیکھو آگے بڑھتے ہیں کیندری یہ ویدھان پریشت جس میں صدس سنکھیا جو بڑھا دی گئی پہلے جو صدس چوتے سولہ کے آس پاس تھے ان کو بڑھا کر کتنا کر دیا گیا ساٹ کر دیا اور پرانتوں میں الگ الگ رکھا گیا اس کی دوارہ ہی پہلی بار یہ کوشش کی گئی تھی تو میمبر بننے والے پہلے بیقتی جو تھے وہ کون تھے وہ تھے ستیندر پرشاد سنہ یہ وائس رائے کی کاری پریشت میں یعنی کاری کاری میں نکت ہونے والے پہلے بھارتی بن جاتے ہیں پالسی رہی تھی تو اسے مولدی منٹو ریفارمز کہا گیا یہ جو انیس سو نو کا ایکٹ ہے یہ کس کی سفارس پر لائی گیا ہے تو اس کا نام لکھ سکتے ہو ارونڈیل کمیٹی جو ہے ان کی سفارس پر یہ ہے جو تارونڈی سمیتی یہ لائی گیا تھا کی کہ اب جو میمبر بڑھے تھے اگر ہم یہاں سینٹرل کاؤنسل کی بات کریں تو میمبر کچھ جگہ آپ کو لکھا ملے گا ساٹ کیے گئے کچھ جگہ لکھا ملے گا سکسٹی نائن تو یاد کرنا اس میں سکسٹی نائن میں بتیس ہوتے تھے پرائیویٹ یعنی کہ یہ نجی ہیں مطلب سرکار کے دورہ برٹس سرکار کے دورہ ان کی نکتی نہیں کی جا رہی ہے سینتیس سرکار یہ ان کے دورہ نکتی جا رہی ہے تو بہومت یہ کس کا دکھائی دے رہا ہے سرکاری کا تو کیندر میں انہوں نے کس کا بہومت بنا کے رکھاتا سرکاری کا اب بہتیس میں بھی پانچ منونیت ہوتے سات ستائیس چنے جاتے تھے جیسے ہندو جمیدار چھے چنے گا مسلم جو ہیں وہ پانچ چنے گے مسلم جمیداروں کو ایک پت دیا گیا چیمبر آف کومرس بھی ایک پت الیکٹ کر سکتا ہے لیجسلیٹیو کاؤنسل جو پروبنس کی ہوتی تھی یعنی پرانت کی بدان پریشت ہیں تیرہ صدد سے ان کے دوارہ آتے تھے تو یہ چیزیں یہاں پر آ جاتی ہے ستین سنہ کا ہو گیا انیس سو انیس کا آدینیم جو ہے یہ مکہ تھا اس کو کافی ڈیٹیل میں پڑھنا تھا میں نے کل بھی اس کے بارے میں بات کی تھی آج بھی سمجھ لو کہ انیس سو انیس کا آدینیم کیا کہلاتا ہے مونٹینگیو چیم سپورڈ صدھار کے نام سے جانا جاتا ہے چیم سپورڈ بھارت کے وائس رائے اور مونٹینگیو کیا ہیں بھارت کے راج سچے کیندر اور پرانت دونوں کے جو ٹاپک ہیں جن پر وہ کام کریں گے ان کو الگ بانٹ دیتے بٹوارہ کر دیا کہ کیندر ان پرشیوں پر کام کرے گا راج پر ایک طریقے سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیندر کا نیانترن کیسا کر دیا ہے ہم نے کم کر دیا ہے لیکن دکھا جاتا ہے باسطم میں پوری پرشاست پرانالی کیسی ہے کیندری یہ بنی ہوئی ہے اکاتم بنی ہوئی اب پرانتوں کو جو وشے دیئے گئے جن پر آپ کانون بنا سکتے ہو اس میں بھی دو بھاگ کر دیئے گئے دو بھاگ کیسے کیے گئے ایک جنہ آرکشت کہا گیا دوسرے جنہ ہستانتر کہا گیا آرکشت یعنی کس کے لیے وشے یہ ریجرب کر دیئے گئے کہ ان وشے وں پاس جائے گا تو گورنر اس کو ویٹو کر دے گ اور وہ کس کو ٹرانسفر کر دے گا اپنی کاؤنسل کو تو اس لیے نے کیا بولا کہ ہستانتر کہ یہ ٹرانسفری بل ہے تو اب جن کی جمہداری تھی ان کی جن مطلب جو جنتہ کے سامنے پہنچے ان سے قانون بنانے کا ادھکار چھین دیا تو یہ دوید شاسن پرنالی کے روپ میں جانی جاتی ہے یہ سمجھ میں آتی ہے دوہرہ شاسن ہے لیکن دوہرے شاسن کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک طرف چنے ہوئے منتری ہم یہاں پر سمجھ لیں کہ گورنر پرانتوں کا پرمک ہے گورنر کی کیا ہوں گے منتری ہوں گے یہ منتری جو ہیں یہ elect ہو کر آئے ہوئے ہیں چاہے ان ڈاریکٹ ہو جو بھی تو آپ قانون بنائیں گے دیکھ پاس کریں گے پھر شائن کے لیے گورنر کے پاس جائے گا لیکن گورنر کیا کر سکتا ہے اگر اسے پسند نہیں آتا ہے تو یہاں پردی کوئی جمہداری نہیں آپ چنکے منتری بنے ہو جنت کے پاس جاؤ گے تو جنت آپ کو سنائے گی بھی تو یہ ریجرب ہو گئے تو دوہرہ شاسن چل رہا ہے جو قانون بناتے ان کی جمہداری نہیں ہے جن کی جمہداری ہے وہ قانون نہیں بنا رہے تو ایسے کر کے یہ پرانتوں میں شروع ہوا ڈائیارک سسٹم یا دوہر شاسن پرانالی پھر کیا ہوتا ہے کہ بھارتی ویدھان پریشا دیانی کیندر میں جو لیجسلیٹی کاؤنسل تھی اس کے دو ہاؤس کر دیئے جیسے سنسد آج دو ہاؤس ہیں لوگ سبھا اور راج سبھا تو یہ دو ہاؤس ہم بیدھان سبھا کہتے ہیں کاؤنسل کو بیدھان پریشت کہتے ہیں کون سے ایکٹ کے دو آرہ پریورتن ہوا انیس سو انیس کے ایکٹ کے دو ہوا اسی ایکٹ کے دو سکھوں کے لیے الگ ویعوستہ چناؤ کی عیسائیوں کے لیے الگ ویعوستہ انگلو انڈین کے لیے الگ ایروکیوں کے لیے بھی الگ ویعوستہ کی جاتی ہے چناؤ کی تو یہ سارے پریورتن یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے مسلموں کے لیے الگ ویعوستہ کون سے ایکٹ کے دوارہ کی گئی انیس سو نو کے ایکٹ کے دوارہ ہی کر دی جاتی ہے اب بلیلیم وینٹنگ کے کو سیلڈی دی جاتی تھی اب ہی تک ملتی تھی کہاں سے انڈیان فنڈ سے اس ایکٹ کے دوارہ اسے بریٹس فنڈ سے دی جانے لگتی ہے انٹروڈکشن آف ڈائی آک سسٹم یعنی دویت ساسن فرنالی کی شروعات ہو جاتی ہے دویت ساسن فرنالی کیا تھی انٹرل اسیمبلی کے دو پارٹ کر دی گئے یعنی کیندر کے ایک اسٹیٹ کاؤنسل بنائی گئی اور دوسری بیدھان سبہ اب یہاں پر یاد رکھنا کہ آج لوگ سبہ کا کاریکال جو ہے لوگ سبہ پہلے کیندری بیدھان سبہ کہلاتی تھی آج لوگ سبہ کا کاریکال کتنا ہے پانچ دیکھو کہ 1919 کا عدنیم موٹے طور پر ہمیں کیا بتاتا ہے بھارت سچپ جو ہے یعنی بریٹس کیمنیٹ جو میمبر ہے یہ اب بائس رائے پر نیانترن کر رہا ہے بھارت سچپ بریٹس پارلیمنٹ کے ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہا ہے راجت سو سمبند سبھی معاملوں کی دیکھوال کر سکتا تھا اس لیے وہ بھارت سرکار کو کوئی بھی عدیس دے سکتا تھا بھارت سچپ 1919 کے ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کا وائس رائے اور اس کے جو گورنر ہیں اپنے شاسن سمبند سبھی مہت معاملوں میں بھارت سچپ کو سوچنا دیں گے سکتیاں زیادہ دکھائی دیتی ہیں کوئی بھی مہت نیوکتی اگر یہاں پر ہوتی ہے تو بائس رائے اس کی سویکرتی کے بنا نہیں کر سکتا بھارت سچپ کو کسی بھی عدیقاری کو پدھ سے ہٹانے کا عدیقار ملا ہوگا اس کی بنا پور سویکرتی کے کوئی پوشٹ یہاں پر سماکت بھی نہیں کر سکتے تو بھارت سچپ اور گورنر جنرل یا بائس رائے کے بیچ میں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ بھارت سچپ کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ اس کی سکتیاں کیسی ہیں زیادہ بڑی ہوئی ہیں 1919 کے عدیم میں بھارت سرکار کی کارکار نہیں یعنی جو اگجیکیٹیو کاؤنسل تھی اس میں کچھ بشیس پریورتن نہیں کیے گئے جیسے پہلے ہی تھی بیسے ہی ابھی بھی ہے وائس رائے پر جنتا کے پرطنیدیوں کا کوئی نینترن نہیں جنتا کے پرطنیدی آپ نے دکھانے کے لیے اس کو کینڈری ویدھان سبا میں اور اسٹیٹ کاؤنسل میں بانٹ دیا ہے لیکن وہ لوگ وائس رائے کے اوپر کوئی نینترن نہیں رکھ سکتے وائس رائے کو ویسی شکتیاں ہیں جیسے کی اس کے پہلے ملی ہوئی تھی یعنی حسیمت اور نرنکوش شکتیاں تھی وائس رائے کسی کے پرطیب اتردائی اپنی کاؤنسل سے کرتا تھا جو کاؤنسل انگریجوں سے بنی ہوئی ٹھیک اب کیندری بدھان منڈل کی بات کرتے ہیں جو کیندری بدھان منڈل یعنی سینٹرل لیجسلیٹیو اسیمبلی جو بنائی گئی تھی 1919 کے ایکٹ کے دوارہ ایک کیندری بدھان سبہ دوسرا اسٹیٹ کاؤنسل جیسے ہندی میں ہم راج سبہ کہتے ہیں تو کیندری بدھان سبہ میں کل سدس سے سنکھیا رکھی گئی تھی ایک سو پہنس کب 1919 کے دوارہ اور اسٹیٹ کاؤنسل میں کل سدس سنکھیا رکھی گئی ساٹھ دونوں کو ملا کر کے ٹوٹل کتنے میمبر ہو جاتے ہیں دو سو پانچ یاد کرنا نوٹ کر لینا یہ بیسے لکھا ہے اب یہ 145 سدس جو ہیں سنٹرل لیجسلیٹیو اسیمبلی میں یہ کہاں کہاں سے آتے تھے تو 41 میمبر جو ہیں یہ نومینیٹیڈ ہوں گے منونیت ہوں گے منونیت یعنی چناؤ نہیں ہوگا اور چناؤ جائیں گے یعنی الگ الگ دھرم والوں کو الگ الگ ورگ والوں کو یہ عدیقار دیئے گئے تھے جیسے 52 میمبر جو ہیں یہ سامان سدس سے ہوں گے تیس سدس سی جو ہوں گے وہ مسلمانوں کے دوارہ چنے جائیں گے دو سدس سی جو ہوں گے وہ شکھوں دوارہ چنے جائیں گے نو سدس سی جو ہوں گے وہ ایروپیوں کے دوارہ سات بھارتی جمیداروں کے دوارہ چار جو چیمبر آف کومرس ہوتا تھا ان کے دوارہ تو یعنی کئی فلٹر لگا دیئے آپ نے ابھی چناؤ ہوتا ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دوارہ اس کے اٹھارہ سال اس سے اوپر کا جو بھارتی ناغرے کے ووٹر لسٹ میں بھاگ لے سکتا ہے نومینی میمبر کتنے تھے پوٹی بنت انیس سو انیس کے ادنیم میں منونی صدس جس میں چھبیس کس کے دوارہ بریٹیس سرکار کے دوارہ اور پندرہ کون سے ہوں گے گہر سرکاری یعنی نیجی لوگ ہو سکتے بٹ نیجی لوگ بھی بے چنے جاتے تھے جو انگریز کے پرتی سوامی وقت دکھاتے تھے ہر کسی کو افسر نہیں ملتا تھا کیندری ای ویدھان پریشت کاریکال تین سال رکھا گیا چناؤ اپر اپرطیق شروف سے ہو رہے ڈاریٹ الیکشن نہیں ہو رہے یہ یاد رہیں گے نیچ اب کیا تھا کہ پرانتوں میں جیسے آج سنسد لوگ سوا کی سیٹ ہیں مدی پردیش سے کتنی سیٹ ہیں مدی پردیش سے لوگ سوا کی سیٹ ہیں 19 UP سے سب سے زیادہ تو یہ سیٹ وں ریپیزنٹیشن ملے لیکن اس سمیں انگریجوں کے سمیں ایسا کوئی ڈیم نہیں تھا کیسے کی جب انگریجوں کو لگتا تھا کہ یہ پروونس ہمارے لئے بہت کام کا ہے تو اس کو سیٹیں زیادہ دیتے تھے جہاں انہیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے لئے کسی کام کا نہیں ہے تو وہاں پر سیٹیں کم کر دیتے ہے نا جیسے ادارن ہے کہ پنجاب کی آبادی جو ہے بہار اور اڑیسہ سے کم تھی لیکن اس کے بعد بھی وہاں پر سیٹیں زیادہ تھی کیونکہ کیونکہ پنجاب انگریجوں کو سینک روپ سے کافی مہت دکھائی دیتا تھا اس لیے ان کو زیادہ پرتنی دکھ دے رکھا تھا ٹھیک پھر اس میں مسلمانوں کے لیے ایروپیوں کے لیے سکھوں کے لیے نرواشن پرتھک نرواشن سسٹم رکھا یعنی فوٹ ڈالو راج کرو والا سسٹم جمیداروں کو پرسند کر کے رکھنا چاہتے تھے بانک جے کہتوں کو پرسند کر کے رکھنا چاہتے تھے انگلو انڈین کو بھی خوش کر رکھنا چاہتے تھے اس کے لیے بھی وائس رائے کو ادھکار ملا تھا کہ وہ ادی سیکٹر کے لوگوں کو اپنی مردی سے نومینیٹ کر سکتا ہے بوٹ کون دے سکتا آج بوٹ دینے کا آدھار یہ ہے 18 ورش یا بھومی کر دیتے وہی بوٹ دے سکتا ہے ہر کو ہی بوٹ نہیں دے سکتا مجھے پرسنلی یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ آج بھارت میں استطیع یہ ہو گئی ہے کہ ہر کسی کو بوٹ رائٹ ہے تو وہ بوٹ کا اپیوگ نہ کر در اپیوگ کرتا ہے وہ بوٹ لالچ میں آکے دے دیتا ہے یا تو جاتی کے حساب سے دے رہا ہے یا پیسے کے لالچ میں دوا کے لالچ میں دارو کے لالچ میں وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ہمارے بوٹ سے یہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ واسطہ میں اس پد کے یو کے ہے بھی کہ نہیں تو خیر الگ بات ہے تو بوٹ دینے کا مکہ دار جو تھا پروپرٹی یعنی سمپتی کو مانا گیا تھا اور وہ بھی پورے دیش میں ایک تیل میں پڑھنا ہے چونکہ یہ ہمارا سمیدان کوپی کرتا ہے تو بیدان سبا کا پہلا جو سبا پتی بنا سپیکر جو بنا وہ چار سال کے لیے منونیت کیا گیا تھا کس کے دوارہ وائس رائے کے دوارہ اور اس کے بعد پھر بیدان سبا کو اپنا سبا پتی چننے کا عدکار دیا گیا کہ آپ اپنے سبا پتی کا چناؤ کر سکتے ہو لیکن انتیم روپ سے وائس رائے سے آپ کو اپرو بل لینا پڑے گا وائس رائے کی شکریتی کے بینا وہ سپیکر نہیں بن سکتا سینٹرل لیجسلیٹیب اسیمبلی تین سال کے لیے کام کائی دے گا ویسا کر سکتا تھا اب بیدان سبا کو شکریتیاں کیا اپراب تھی تو ان کے پتہ عدکاری ہو گئے تو بیدان سبا کو عدکار تھا کہ کیندری سوچی میں کاریوں کا بٹوارہ کیا گیا تھا کیندر کے کاری الگ راجیوں کے الگ تو سینٹرل لسٹ میں جو وشے دیئے گئے ہیں ان وشے سمبند بریٹس بھارت کی جنت کے لیے کانون بنا سکتے سنسد بناتی ہے پورے بھارت کے لیے کانون تو ایک پرکار سے یہ سب یہی سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن گورنر جندل جہاں لکھا ہے اس کو بھائیسرہ مال لیں گے تو بھائیسرہ کی پور بنمتی سے وہ پرانتوں کے لیے بھی کانون بنا سکتی ہے آج ہمارے دیش کے سمیدان میں یہ پرابدان ہے کہ یدی سنسد کو لگتا ہے تو راجیوں کے لیے بھی کانون بنا سکتی ہے لیکن ایسے نہیں بنا سکتی راج سرکشہ کی دستی سے کوئی سمجھ دستی سے ہمیں یہ سب چیئے یہ دیکھنے کو ملتی ہے 1919 کے ادنیم میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتی یعنی کوئی بھی کانون بنا سکتی ہے کہ آپ اس کانون میں کوئی پریورتن نہیں کروگے کوئی ایسا کانون بھی نہیں بنا سکتے جس کانون کے دوارہ بریٹس پارلیمنٹ کی شکتیوں کو کم کیا جا رہا ہو یا اس کے برود میں برود سرک کھڑا کیا جا رہا ہو ٹھیک تو یہ ساری چیزیں تھی اس میں یہ بھی لکھا کہ بھارتیوں کے لیے کوئی سمدھان بنانے کا دکار یہ اسیمبلی کو نہیں ہیں تو اسیمبلی کے پاس واسطوک شکتیاں نہیں ہیں یعنی یہ ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہیں واسطوک شکتیاں جو تھیں وہ ابھی بھی بھارت سچے وائس رائے کے پاس ہیں یہ بھارت کے سچے اس کی کسی شکتی میں کوئی چینج نہیں کر سکتے کوئی پریبرتن نہیں لہ سکتے اور 1935 دو ایک دیئے ہیں تو ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا بہت ضروری ہے یہ آپ کو نہ لکشمی کانت میں ملے گا یہ جو اتنا بھی ہے تو کینڈری ویدان سبھا کی ویتی استطیتی کی اگر ہم بات کریں ویت ریلیٹیڈ کیا پاور تھی تو بجٹ سب سے پہلے کیول کینڈری ویدان سبھا میں پرستط کیا جا سکتا ہے آج بجٹ سب سے پہلے لوگ سبھا میں سب سے پہلے پرستط کرتے ہیں تو یہ پرابدان یہی سے لیا گیا اور اس کے بعد پھر اسے راجی سبھا میں بھیجتے ہیں آج بھی یہ کرتے ہیں تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے بھاردت کا سمیدان بنانے کا شریع جن لوگوں کو دیا جاتا ہے انہوں نے سمیدان واسطہ میں بنایا انہوں نے تو سمیدان کے پرابدانوں کو کوپی کیا لیکن ایسا آپ انٹریویو میں بول دوگے تو آپ کو سب سے منیم نمبر دیں تو اس لئے ہمیں بولنا وہی ہے جو دیکھا رہا ہے یہاں بھارت کا سمیدان دوزو کتنے لوگ تھے سمیدان سوا میں 389 آگے پڑھیں گے یہ پرابدان ہوا next بجٹ دو بھاگ کیے گئے آج بھی بجٹ کے دو بھاگ ہیں پہلا بھاگ جو تھا اس میں بیائے سمیلیت ہوتے خرچے آپ نے بجٹ میں دیکھا بھی تھا پہلے بھاگ میں ایکسپینڈیچر ہوتے ہے نا تو خرچ کیا ہوگا الگ چیزوں پر خرچ ہوتا تھا وہ ساری چیزیں آ جاتی تھی ٹھیک دوسرا اب جو یہاں پر بجٹ کے پہلے بھاگ پر کیندری ویدان سوا بحث تو کر سکتی ہے لیکن اس پر ووٹنگ کا ادھکار نہیں رکھتی آپ ڈسکسن کر لو سمرات کو بیاد جا رہا ہے یا بھارت سچپ کے اتنے خرچ ہیں یا راج نیت ایسائی دھرم کے پر اتنا ہو رہا ہے ڈسکس کر لو لیکن آپ اس میں کھٹوتی نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا ہوا ایسا ادھکار کا یعنی یہ سمجھ لو کہ بجٹ 85% حصہ ایسا تھا جس پر کین جی بیدان سبا کے پاس جی ادھکار تھا وہ کوئی بھی چھڑ چھاڑ نہیں کر سکتی 15% کر لو کیا فرق پڑتا ہے اور آج پورا ادھکار ہے سنسط کے پاس تو 15% بھاگ جو تھا اس میں یہ صرف کٹوٹی کرنے سمبندی سفارس کر سکتے ہیں یہ نہیں تھا کہ ان کی سفارس کو مان لیا جائے اکی نیکسٹ آتا ہے کہ کینڈری اے بیدان سبا کا ایجی کی کی اس پر کیا کنٹرول تھا تو اس پر ایک لائن میں آنسر دینا ہو کوئی کنٹرول نہیں تھا گمہ پھر آکے دینا ہو تو یہ کہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت نینترن جیسی شکتیاں کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا کہیں کچھ نہیں تو چونکہ کیوں کنٹرول نہیں تھا کہ جو وائس رائی کی ایکجی کی کانسل تھی وہ لوگ اس کے ویدان سبا وائس رائی کی کانسل کے کسی بھی میمبر کو ہٹانے کے لیے کوئی پرستاو نہیں لاز سکتی تھی جب آپ ہٹانے کا پرستاو نہیں لاز سکتے تو آپ کو سنے گا کون یعنی شکتی بھی وہ پرشن پوچ سکتے ہیں سپلیمنٹری کوششن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی جنہت سمبندی سجھاؤ ہے وہ دے سکتے ہو لیکن ان کو صرف آپ صلاح کے روپ میں دے سکتے ہو آپ کے آدیش کے روپ میں نہیں جائے گا ان کی آپ آلوچنہ بھی کر سکتے ہو لیکن مجبور نہیں کر سکتے تو کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں کرتے رہو آلوچنہ نیکسٹ اب یہ تو رہی سینٹرل لیجسلیٹیو اسیمبلی سمبندی پرابدان راجی سبا کی بات کریں جیسے سٹیٹ کاؤنسل بولتے تھے تو سٹیٹ کاؤنسل جیسے آج آپ پر ہاؤس کہتے ہیں اس میں میمبر ہوتے تھے کتنے ساٹھ 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 سدس تھے تیتیس میمبر ایلیکٹڈ تھے اور ستائیس میمبر کیسے تھے نومینیٹڈ تھے اب یہ ایلیکٹڈ اور نومینیٹڈ بھی بات دو کہ ستائیس سدس جو ہیں وہ منونیت والے اس میں سے سترہ سرکاری ہدھکاری ہوں گے اور دس گیر سرکاری ہوں تو یعنی بہومت کس کا ہو گیا انگریجوں کا فرشے ہو گیا ٹھیک چنے گئے تیتیس سدس وہ پھر اسی طریقے سے الگ الگ فلٹر میں بانٹ دیئے ہیں جیسے فلٹر سمجھ لو کہ ہندووں کو اتنے مسلموں کو اتنے اب سمجھ نا کہ بوٹنگ کا ادھکار کتنے لوگ بوٹ دے سکتے تھے ماتر سترہ ہزار لوگ بوٹ دے سکتے تھے راجعصبہ کے سدشیوں کو جبکہ آبادی تو بہت تھی کروڑوں کی آبادی میں سترہ زار لوگوں کو راجعصبہ کا میمبر چننے کا ادھکار تھا بولو بھارت کا بھاگے لکھیں گے یہ دروہ بھاگے تھا یہ لوگ بھی کون تھے جو بڑے بڑے پونجی پتی تھے بڑے بڑے جمیدار تھے آنگریج وں کے ہت میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کو ادھکار تھا بوٹنگ کی متدات کی یوگتہ سبھی اسطان پر ایک جیسی نہیں رکھی گئی تھی جیسے مدراس میں ان لوگوں کو بوٹ دینے کا ادھکار ملاتا جن کی انکم تینہ جار روپے بارشے کو اب دوسرے راج میں یہ ادھکار چینج کر دیا تھا تو ایسے کوئی یونیفورمٹی نہیں سمانتہ نام کی چیز نہیں یہ وہی انگریج تھے جو سمانتہ کا سمرتن کرتے ہیں یہاں کر کے فود ڈلوائی یہاں آپس میں لوگوں کو لڑوائی راج سبھا کو کیا تھی یعنی دونوں سے مل کر ہی بن جب دونوں پاس کر دیں گے جو آج کانون بنانے کی پرمپرہ ہے کہ پہلے بدھیک رکھا جاتا ہے لوگ سبھا میں رکھو یا راج سبھا میں رکھو دونوں پاس کرو پھر آشترپتی کے پاس جاتا ہے جب تک دونوں ہاؤس اسے پاس نہیں کر دیتے تب تک کانون نہیں بنے گا بلکل سیمیلر پرویزن ہے بجٹ راج سبھا میں بدھان سبھا کے باد آتا تھا اسی در جیسے ابھی ہوتا ہے کہ پہلے لوگ سبھا میں جب رکھ دیا جاتا ہے یدی دونوں ہاؤس میں ڈیڈ لک ہو جائے ڈیڈ لک یعنی ایک سدن چاہتا ہے کہ ہم اسے پاس کریں دوسرا چاہتا ہے ہم پاس نہیں کریں تو کیسے ڈیسیزن نکلے گا تو جوائنٹ میٹنگ کا پرویزن جو ہے یہ پہلے انگریج لے کے آئے کہ سہی تو بیٹھت بلا کر کے نڈائیں کروا سکتے آج سمیدان کا اگلا آتے ہیں گورنر جنرل کی کچھ وشیش سکتیاں ہوتی گورنر جنرل مطلب ہم یہاں وائسرائی کی بات کر رہے نی یدی آپ کنکیوز ہوں تو اس کو وائسرائی ہی پڑھیں وائسرائی ویدان سبا کے پرتی ویدان سبا جب شبد آئے گا تو ہم کس کی بات کریں گے کینڈری ویدان سبا کی سینٹرل لیجسلیٹیو اسیمبلی کے پرتی اتردائی نہیں تھا اور نہ ہی اس وائسرائی کی جو اگجی کاؤنسل تھی وہ ان کے پرتی اتردائی تھی آج بھی بھارت کا راشتر پتی کی اتردائی ہے نہیں ہے نا لیکن منتری اتردائی ہیں لوگ سبا کے پر ٹھیک ہے وائسرائی کو قانونی ادھکار تھا کہ کسی بھی ویدھے کو یا اس کی کسی دھارہ کو کسی سیکشن کو ویچار کرنے کے لیے سنسودن کرنے کے لیے وائے ویدان منڈل کو منع کر سکتا ہے کہ آپ اس پر ڈسکس نہیں کروگے وائے اپنے مت سے اگر ایسا مانتا ہے کہ یہ ویدھے ہے اس میں کوئی ایسا پرابدان ہے جس سے بھارت کے کسی بھاگ میں شانتی کو خطرہ ہو تو اس پر روک لگا سکتا ہے کہ آپ کچھ کام نہیں کر سکتے وائس رائے کسی بھی پرشن کا کسی سپلی مینٹری پرشن کا اتر دینے سے منع بھی کر سکتا تھا وائس رائے دونوں صدنوں کی سامنے بھاسن دیتا راشتر پتی کا بھاسن اسی یادار پر ہی تو ہوتا دونوں صدنوں میں اپست دیتی ہو نہیں ہو سمبند میں یہ نیم بنا سکتا ہے انیک پرکار کے ویدھے جو ہوتے تھے سب سے پہلے وائس رائے کی پور بنمتی لی جاتی تھی آج بھی لی جاتی ہے وائس رائے سے نہیں راشتر پتی سے لی جاتی ہے تو پور بنمتی لیں گے تب ہی اس کی انمتی لی آرکشت کر سکتا ہے آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بدھے جب بھیجا جاتا ہے راج جو پال کے پاس تو وہ کس کے لی آرکشت کر دیتا ہے راشتر پتی کے سمیلر وائس رائے وہ کس کے ریجرب کر رہا ہے بریٹین کے مہاراج کے لیے کیس پر انمتی ہو دیں گے تو یہ بڑے لٹکانے والے پروبیجن ہے نا تو وائس رائے دونوں صدن اگر انکار بھی کر دیں کہ ہم یہ قانون نہیں بنائیں گے تو بھی قانون بنا سکتا تھا اس کو اتنے پاور تھے ٹھیک اگر ستر نہیں چل رہا ہے تو وائس سمیں بھی تھا یعنی یہ کوپی کیے گئے پرابدان نے چھ ماہ تک کے لیے وہ ادھگیادیش بیلیڈ ہوتا تھا اور اس کو بڑھا بھی سکتے آوش شکتہ نسا وائس رائے کو قانون شکتیاں پرابت تھی ویتی شکتیاں بھی اسے پرابت تھی بجٹ بنانے پر پورا 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 اس کا نینترن تھا بینہ اس کی انمتی کے بجٹ نہیں رکھ سکتے ٹھیک 85% جو بھاگ جس پر کینڈری ویدان سوہ چرچہ نہیں کر سکتی تھی وہ کس کے عدیقار میں ہے وہ جو چاہے گا ویسا کروا سکتا تھا ٹھیک دویت ساتن پرنالی کے بارے میں ہم جانی گئے تھے دو بھاگوں میں بھاٹا گیا تھا تو بے ویسا جو بھارت کے حط میں تھے وہ نے کینڈری ویشای آ گیا ایسے ویشای اس ایٹ کے تحت 47 تھے جیسے ویدیسوں سے سممند ہو گیا بھارت سے بار کی یاترہ ہو گئی ویدیسیوں کی ہوائی جاج یا پانی جاج یعنی جہاں بھارت سرکار آ جاتی ہے وہ میٹر کینڈری ویشای ہو گئے تو ان پر کانون کون بنائے گا کینڈر بنائے گا اور پرانتی ویشای جو ہوتے تھے وہ کس کینڈر میں دیتی ہے تو وہ گورنر کے پاس تھے لیکن سرائے اگر انہیں راشتی مہتو کا گوشت کر دے تو کانون کینڈر ہی بنائے گا اور ویواد ہوگا تو کینڈر کا کانون ہی مانا جائے گا پرانتوں میں دو بھاگ کیے گئے تھے ریجرب رینڈ ٹرانسپوریبل کے روپ میں جب اسے لگتا تھا کہ اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو اسے ریجرب کر دیتا تھا اب پرانتی بھدھان منڈل اس ایکٹ کے تحت کیسے بنائے گئے تھے اس پر ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کنڈے میں انٹریسٹیڈ ہو یا کل کے لیے پسپون کرنے میں انٹریسٹیڈ ہو بھیجے میں گوشے تو کنٹینیو کرو نہیں گوشے تو بھیک لو جلدی بولو جلدی نہیں ٹھیک ہے تو اتنے تک آپ کرو گے اتنے اس سے کل آگے بڑھیں گے کہ پروونس یعنی پرانت میں جو بھیجان منڈل تھے اس کے لیے کیا پرانت پرانت کیے ویلاغ